اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ پھر سے آپ کی بین حاضر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ مبارک ہے جس نے ادائی کی نیت سے کرز لیا اور بغیر ادا کی مر گیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کر دے گا یعنی کرز خواہ کو رازی کر دے گا اور جس نے ادا نہ کرنے کے ارادے سے کرز لیا وہ مر گیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تُو نے یہ گمہ کیا کہ میں اپنے بندے کو کسی دوسرے کے حق کو دوبانے کی وجہ سے نہیں پکڑوں گا پس اس کی تمام نیکییں اس سے لے لی جائیں گے اور دوسرے کو اس کی تمام دنکییں دے دی جائیں گے اور اگر اس کے پاس نیکی ناب ہوگی تو اس دوسرے کے سارے گناہ اس کے سر پر ڈال دی جائیں گے کہ اگر آپ اسے سے کرز لیتے ہو لیکن دل میں یہ ارادہ ہے آپ کا کہ میں کچھ بھی ہو میں محنت کروں گا لیکن اس کا کرز واپس کر دوں گا اس میں آپ نہیں کر پاتے اور آپ کو نیت اچھی تھی اور آپ بیچ میں مر جاتے ہو خدا نخواستہ تو اللہ پاک خود ادا کریں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کا کرز خود ادا کریں گے لیکن کوئی اس نیت سے لیتا ہے کہ آپ مجھے دے دے لیکن پھر میں دیکھتا ہوں اسے اور میں پھر دوں گا بھی نہیں پھر ایسے میں اللہ پاک بھی پکڑ لیتے ہیں اس انسان کو کیونکہ ہر کسی کی دور اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم تو ایک میں کہتا ہوں ہماری ذات انسان کی ذات تو مچھلی سے بھی بدتر ہے ایک کٹ پتلیوں کی طرح ہے لیکن ایک بات یاد رکھئے وہ دین آنے والا ہے دیر نہیں اس دین میں جب سب کو مار دیا جائے گا سب کی جانوں کو کھینچ لیا جائے گا یقین مانے جنہیں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تکلیف ایسی ہے جیسے کسی زندہ بگری کے جسم کے اوپر سے کھال کھینچ لینا اور اس سے بھی زیادہ اس کی تکلیف ہے تو آپ بھی اس چیز کو سمجھیں اور کبھی بھی کسی کے ساتھ نہ حق زیادتی نہ کریں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جارے کی بہت پیارا بہت نایاب ہے اتوار کے دین کا یہ وظیفہ ہے جو شخص اتوار کے دین یہ عمل کرے گا انشاءاللہ کامیاب اور کامران رہے گا اس عمل کو آپ کسی بھی جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں کسی بھی پریشانی مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں عمل بہت مختصر ہے اس عمل کو کرنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ دس سے پانچ منٹ سے دس منٹ لگیں گے لیکن اس کے فوائد بیشمار ہیں اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں ہر اتوار کو یہ عمل کریں خواتین ان دنوں میں یہ عمل نہ کریں کسی بھی اہم مقصد کے لیے حصول کے لیے رزق دولت کے لیے ملازمت کے لیے اوروبار کے لیے دکان کے مطلب کہ کہہکوں کو بڑھانے کے لیے اس دن کے لیے اتوار کو یہ عمل کریں فجر کی نماز پڑھیں تین سو ساٹھ مرتبہ یا متین تین سو ساٹھ مرتبہ یا متین اوپڑھیں یا متین اوپڑھیں انشاءاللہ مقصد ہر مقصد کے حصول میں کامیابی ہوگی وہ کام کر ڈالیں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا اگر آپ صبح کے پڑھ کے اتوار کو صرف اپنی دکان پر جا کے پھوک مارتے ہیں یا اپنے اس جگہ پر اپنے گھر میں پھوک مار دیتے ہیں تم کرتے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ اس گھر میرے اس کی برکت ہمیشہ قائم دائم رہتی ہے اور بہت پیارا وزیفہ ہے اس بہن کو اجازتیں اگر کوئی بات پسند نہیں آتی تو معافی چاہتی ہوں میں خود گناہوں کا غطلہ ہوں مجھے خود نہیں پتا میرے خود کے گناہ کتنے ہیں بس آپ لوگوں کی اتنی سی دعا چاہیے کہ میرے ہاتھ میں تھوڑی سی دعا کیا گھریں کہ شاید مجھے آپ کی کسی ایک بہن بھائی کی دعا لاتی ہے اجازتیں اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ